مزیدار ریسپیز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسپیز کیلئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم بیورز آج میں آپ لوگ کو بڑے مزیدار سی ریسپی سکھانے جا رہی ہوں گرین دہی بڑے بنانے جا رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ تو ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور جلدی بننے والی ریسپی ہے رمضان کے لئے آئیڈیل ہے آپ اس کو رمضان میں بنا سکتے ہیں کبھی بھی روز ہی اس طرح کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں رمضانوں میں تو چلی آئیے ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دہی لیا ہے میں نے آدھا کلو بیسن چاہیے ہمیں ڈیڑھ کپ پیاز لیتی میں نے آدھا کپ اس کو چاپ کر لیا تھا اس کے ساتھ تین سے چاہیے ہری مرچے ہیں باریک چاپ کر لیا ہے میں اس کو آئیل چاہیے ہوگا ہمیں 3 ٹیبل سپون رسن چاہیے ہمیں 1.5 ٹی سپون ہر ادھنیا ہے ہمارے پاس 1.4 کپ اس کے علاوہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون اور یہ لال مرچے ہیں 3 سے 4 ادھت یہ میں نے گرین چٹنی لیے ہاف کپ اس کے اندر میں نے ہر ادھنیا ہری مرچے زیرہ اور نمک ڈال کے اس کو بس میں نے بلینڈ کر لیا ہے اس کی پورے انگریڈنٹس جو ہیں آپ کو صحیح وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں 1 ٹی سپون سالٹ کی ضرورت ہوگی اور یہ زیرہ اور دھنیا ہے گا سابود دھنیا اور زیرہ اس کو بینے کوٹا ہوا ہے 1 ٹی سپون سوڈا چاہیے ہمیں 1.4 ٹی سپون پانی چاہیے ہوگا ہمیں حضب ضرورت اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اس کے اندر ہم بیسن ایٹ کر دیں گے اور ہمیں بیسن کو گھولنا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو مکس کر دیں گے ایک ہمیں پیسٹ بنانا ہے اس کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایٹ کریے گا ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ گر جائے اور یہ بہت پتلا نہ ہو جائے تو ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے نہ زیادہ پتلا ہوگا نہ زیادہ گاڑا ہوگا تو بس آپ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایٹ کرتی جائیں جس طرح ہم گھر میں پکوڑیاں بناتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے بنانا ہے اس کو بس ہی گھولنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اس کو میں یہ ویکس سے کر رہی ہوں صحیح ہوتا ہے کہ یہ لمس نہیں رہتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر بیسن کے اندر ایز ہی رہتا ہے یہ اور بیسن کو تھوڑا پھیٹنا ضروری ہوتا ہے تو جن لوگ ہاتھ سے عادت ہوتی ہو ہاتھ سے وہ لوگ پھیٹ لیتے ہیں میں ویکس سے کر رہی ہوں اس سے زیادہ ایزی رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے تھوڑا تھکی ہے اس کے بعد اس کے اندر نمک اور زیرہ دھنیا اور سوڈا میں نے ایٹ کر دیا ہے اور لسن بیسی کے اندر ایٹ کر کے اس کو میں میکس کر لوں گی اور میکس کر کے ہم تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ بس اس کو میں نے میکس کیا ہے دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے یہ اب اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اتنے ہم دہی ریڈی کر لیتے ہیں دہی میں نے آدھا کلو لیا تھا اس کو ہم پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے اس میں کوئی لمس نہ رہے ہیں اس کو پھیٹ لیجی سمودھ کر دیجیے جب اس مودھ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم چٹنی ایٹ کریں گے چٹنی آپ اپنے ساپ سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں تقریبا six table spoon کے برابر اس کے اندر ایٹ کروں گی چٹنی اور یہ بھی ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچو کی quantities میں زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر پانی میں ایٹ کر رہی ہوں میں تقریبا دو کب پانی اس میں ڈالوں گی یہ جو دہی ہوگا یہ پتلا ہوگا رنی ہوگا یہ دیکھئے میں تقریبا سیکس ٹیبل سکون اس میں ایڈ کر چکی ہوں یہ ریڈیس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ ہم نے بیسن جو گھولا تھا اس کے اندر ہم یہ پیاز ہری مرچے اور ہر دنیا ایڈ کریں گے یہ پہلے اس لیے نہیں ایڈ کیا تھا میں نے کیونکہ پیاز جو ہوتی ہے اس میں سے پانی چھوڑ دیتی ہے پانی نا تو جب آپ کو فرائی کرنا ہے اسی وقت اس کو ایڈ کریں ایک دو منٹ پہلے اور پھر ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں نہیں تو وہ پانی چھوڑ دے تو بہت زیادہ رنی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا یہ پھول چکا ہے اور ایک طرف کڑھائی میں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے کڑھائی گول والی نہیں لیے اس کا جو بیس ہے وہ فلیٹ ہے تو فلیٹ والی لیے کیونکہ ہم نے وہ بنانے بڑے بنانے ہیں تو یہ دہی بڑے جو ہوتی ہی فلیٹ بنتے ہیں جس طرح کباب کا سائز ہوتا ہے نا جس طرح سے کباب ہوتے ہیں اس طرح سے بنتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کڑھائی لینی ہے اس طرح کی کڑھائی نہ ہو تو آپ اس کو فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں ایزی لی بن جاتے ہیں تو میں سپون کی مدد سے اس کو ڈال رہی ہوں تاکہ ایک ہی سائز نکلے اس میں سے تو الگ الگ سائز کے وہ عجیب لگتے ہیں تو میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی بیٹر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو میں فرائی کر لوں گی یہ لوہی کی کڑائی ہے اس کے اندر بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت جلدی کلار آ جاتا ہے ایکچھلی یہ پڑاٹھے والی کڑائی جو ہوتی ہے جس میں پڑاٹھے بنتے ہیں یہ وہ کڑائی ہے فلیٹ ہوتی ہے یہ بلکل اس کے اندر میں یہ فرائی کر لوں گی تقریباً گورڈن فرائی ہو جائیں گے دو سے تین منٹ کے اندر پھر میں اس کو نکال لوں گی جب ایک طرف سے کلار آ جائے تو اس کو پلٹ دیں اور اس میں آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نیچے اوپر اس کی نشانی ہوتی ہے جب بہت اچھا بنتا ہے کہ اوپر ایک جھال سا آنے لگ جاتا ہے پاکوڑیوں کے اوپر اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پلٹ دیں نیچے ہلکا سا کلار آ جائے اور جھال سا آ جاتا ہے تو اس وقت آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں یہ فٹائی ہو گئے ہیں اور اس کو میں دائریکٹلی دہی کے اندر ڈال دوں گی جو ہم نے وہ دہی تیار کیا تھا اور پتلا اس لیے رکھا تھا دہی کو کہ ہم نے دائریکٹلی جو پکوڑیاں ہیں وہ اسی کے اندر ڈال لیں اسی کے اندر ہی سوک ہوں گی دہی کے اندر تو اس لیے آپ نے رنی رکھنا یہ یاد رکھے گا اور اس کے اندر ڈال کے باقی بھی بنا کے اسی کے اندر ڈال دوں گی اور تقریبا اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ رج جائیں بہت اچھے یہ دیکھیں اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہ پھول کے بڑی ہو گئی ہیں سائز میں اب دوسری طرح ہم بھگار اس کا تیار کر لیتے ہیں اس کے پر بھگار ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نے تیل لیا ہے 3 ٹیبل سکون تیل لیا ہے اور اس کے اندر میں زیرہ اٹ کروں گی اور لال مرچے جو ہیں ثابت وہ اٹ کروں گی اور یہ تھوڑا سا پاک جائے گا تو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی ویورز یہ بہت مزے گے بنتے ہیں تھوڑا لائٹ بنتے ہیں اس میں میں نے مرچے کم رکھی تھی اپنے حساب سے تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایجز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسانے تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مرچے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ بھی ضرور کیا کریں مجھے بتایا کریں آپ کو کیسی لگی ویڈیوز میری ریسپیز کیسی لگیں یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی صحیح ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اوپر میں تھوڑا سا ہرہ دھنیت سپرنکل کروں گی یہ ہمارے دھہی بڑے ریڈی ہیں بہت مزے کے لگ رہے ہیں بہت مزے کے بنے تھے یہ دھہی بڑے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ